آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے about pivot table pivot table ایکچول میں ایک ہوج ڈیٹا کی سمری تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے فرض کریں آپ کے پاس ہنڈر تھاؤزنڈ آف روز ہیں اور اسی طرح آپ کے پاس بہت سے کولم ہیں اور آپ کوڈ ڈیٹا کو سنکرنائز کرنا ہے اس کی سمری تیار کرنی ہے تب ہم pivot table یوز کرتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں pivot table کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈیٹا ہمارے پاس جو available ہے اس ڈیٹا کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے آپ ڈیٹا کو ایسے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ملٹی ڈیٹا ایڈ نہیں کرنا ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کو ڈیٹا ایڈ کرنا پڑے ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو مئی کا ڈیٹا ایڈ کرنا پڑے تو اس لیے ہمیشہ پیوٹ ٹیبل کیلئے آپ سیلیکشن ٹاپ سے بنائیں ہم نے یہ ڈیٹا سیلیکٹ کیا انسرٹ میں جائیں پیوٹ ٹیبل یہ دیکھیں یہ رینج سیلیکٹ ہوگی اور نیو ورکشیٹ پہ اگر ہم کلک کریں گے تو یہ نیو شیٹ میں پیوٹ ٹیبل کریئٹ کرے گا تو بیٹر ٹو کریئٹ ان اگزیسٹنگ شیٹ تو اگزیسٹنگ شیٹ کے لیے آپ کو اگزیسٹنگ ورکشیٹ پہ کلک کرنا ہوگا اور مجھے اس لکیشن پہ پیوٹ ٹیبل چاہیے پیوٹ جی ٹو یہ جی ٹو لکیشن ہے کالوم انڈ رو کا مکسر تو اب دیکھیں ہمارے پاس پیوٹ ٹیبل کا ایک ٹیبل کریئٹ ہو گیا جیسے ہی ہم نے پیوٹ ٹیبل انسرٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ پیوٹ ٹیبل فیلڈ ہمارے پاس آگئی ہیں اب یہ دیکھیں جو آپ کی ہیڈنگز تھیں منتھ پروڈکٹ سیل 2019 and 20 منتھ پروڈکٹ سیل 2019 and 20 تو ہمارے پاس ایک پیوٹ ٹیبل کی فیلڈ آگئی ہے جس میں ہمارے پاس فیلٹر ہے کولم ہے رو اینڈ ویلیو ان فیلڈز ان ہیڈنگز کو ہم ڈریک کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو آور ریکوائرمنٹ یہ فیلڈ آپ کے پاس تب پاپولیٹ ہوں گی جب آپ اس پیوٹ ٹیبل کے اوپر کلک کریں گے لیکن جیسے ہی آپ اس پیوٹ ٹیبل سے باہر کلک کریں گے تو یہ فیلڈ ہائٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے سمری کریئٹ کرتا ہے پیوٹ ٹیبل ہمارے پاس منتھ ہے پروڈکٹ سیل 2019 and 20 تو ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اب دیکھیں الیکٹرونکس یہاں پر بھی ہے بی فور میں بھی ہے بی ایٹ میں بھی ہے بی ٹین میں بھی ہے بی سیمن میں بھی ہے تو ہم جیسے ہی پروڈکٹ کو ڈریک کریں گے روز میں تو ہمارے پاس یہ ایک سمری آ جائے گی ایسے ہی ہم منتھ کو لے آئیں گے فیلٹر میں تو ہمارے پاس منتھ فیلٹر میں آ جائیں گے سیلز کو ہم ویلیو میں لے کے آئیں گے تو یہ دیکھیں جب بھی پیوٹ ٹیبل آپ ڈرہ کرتے ہیں ویلیو کے اندر کوئی بھی فیلڈ تو وہ آپ کو ہمیشہ کاؤنٹ میں شو کرتا ہے اور سیل 2020 اس کو بھی ہم ڈریک کر لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پیوٹ ٹیبل کریٹ ہو چکا ہے اب بھی ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں الیکٹرونکس کی 2019 کی ٹوٹل سیل چاہیے یہاں پہ تو کاؤنٹ آ رہا ہے تو ہم کاؤنٹ پہ کلک کریں گے ویو فیلڈ سیٹنگ اور اس میں ہم سم پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں ہمارے پاس ویلیو سم میں آگے کہ اس کو ہم کاؤنٹ کے ساتھ اماؤنٹ کو ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہمارے پاس کاؤنٹ سم تو یہ ہمارے پاس 2019 اور 2020 کی سیل کی سمری آگئی ایس سیمپل ایسے ہی اگر پیوٹ ٹیبل کو آپ انڈرسینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کا پرپس ہے منتھ وائز اگر آپ کو چاہیے آپ یہاں سے منتھ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جین یہ آپ کے پاس جین کا کمپیریزن آگیا آپ فیب کا کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں آپ فیلٹر کی بجائے منتھ کو پروڈکٹ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں فیلٹر ختم کر دیں یہاں سے سیلیکشن آپ ختم کر دیں تو آپ کے پاس اس طرح ڈیٹا آ جائے گا ٹھیک ہے پیوٹ ٹیبل آپ دیکھیں جین اب یہ پراپر فارمٹ میں نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیٹا مکس شو رہا ہے آپ کو اسی لئے جب بھی آپ پیوٹ ٹیبل کو ڈرا کریں ہمیشہ فرسٹ آپ نے کیا کرنا ہے ڈیزائن میں آئیں سب ٹوٹل کو ڈو نوٹ شو کریں یہ دیکھیں سب ٹوٹل فینش گرینڈ ٹوٹل کو اوف کریں یہ جو نیچے گرینڈ ٹوٹل شو ہو رہا ہے یہ فینش رپورٹ کو ہمیشہ شو انڈ ٹیبلر فارم میں کریں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں ایک ارگنائز ڈیٹا آ جائے گا اب اگر آپ ہر منت کا سب ٹوٹل چاہ رہے ہیں تو بے شک آپ اس کو کلک کریں اور ہر منت کا جین ٹوٹل اپریل فیب اس کو ہم سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں منتوائز تو یہ ہمارے پاس ایک سمبری یہاں سے ہم اس کے فارمیٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح کی ہمیں فارمیٹنگ چاہیے ہم اس حساب سے اپنی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ منت کو آپ آپ اپنڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں الیکٹرونکس اس کا منتوائز آپ کے پاس سمبری آ جائے گی سیل کی جین فیب مارچ اپریل اس کو پراپر فیلٹر کرنے کے لیے ڈیٹا فارمیٹنگ کے لیے آپ سوٹ اے ٹو زی کریں گے اپریل جین تو یہ اے ٹو زی کرے گا زی ٹو اے کریں گے تو یہ پھر بھی ترطیب میں نہیں آ رہا تو اس کو پراپر منتوائز ترطیب میں لانے کے لیے مور سوٹ اپشن میں جائیں ڈیٹا کو مور اپشنز میں جائیں سوٹ آٹومیٹکلی ایوری ٹائم انکلک کریں فرسٹ کی سوٹ آرڈر میں ہم منت سیلیکٹ کریں گے جین فیب مارچ اپریل اوکے کریں اوکے کریں تو ڈیٹا کیونکہ ہم نے یہاں پر سکینڈنگ آرڈر میں رکھنا ہے اوکے تو یہ دیکھیں جین فیب مارچ اپریل تو پراپر ایک ہمارے پاس فورمیٹنگ ہو گئی اس کی تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے منت کو ہم یہاں رکھیں تو ہمارے پاس ایک کلیر پکچر آتی ہے اگر ہم پروڈکٹ کو یہاں پر رکھیں اور منت کو یہاں پر رکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹا دوسری شیپ میں آ جائے گا تو آپ اپنی رکھائرمنٹ کے حساب سے ڈیٹا کی سملی تیار کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو گرینڈ ٹوٹل چاہیے تو آپ یہاں پر گرینڈ ٹوٹل کر سکتے ہیں اس کا سیل آف ٹو تھاؤزن نائنٹین این ٹوانٹی کا یہاں پر اکثر بلینک شو ہوتا ہے ہمیں اگر ہمیں یہ نہیں چاہیے تو پھر ہم لیبل فیلٹر میں جائیں گے اور ڈیز نوٹ ایکوال ایمٹی سپیس اوکے کریں گے تو ہمارے پاس جتنی ایمٹی روز ہیں وہ ہائیڈ ہو جائیں گے اور جتنا ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس اپیر ہوگا پھر دیکھ لیں بلینک کولومز کو ہم لیبل فیلٹر میں جا کر ڈیز نوٹ ایکوال ٹو ایمٹی اوکے تو ہمارے پاس جتنے بھی ایمٹی سیلز ہیں وہ ہائیڈ ہو جائیں گے تو یہ ایک ہمارے پاس پیورٹ ٹیبل کی ایک بیسک کونسیپٹ کلیر کروانے کے لیے ایک ایک ایگزیمپل ہے اچھا منت کو آپ فیلٹر ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں پیورٹ ٹیبل پہ کلک کریں انسٹ سلائسر چلیں سلائسر جو ہے وہ بھی ایک ٹائپ کا فیلٹر ہے جو کہ پیورٹ ٹیبل کے اوپر لگتا ہے یہاں سے ہم منت سیلیکٹ کریں گے اوکے تو یہ اس کی فارمیٹنگ کی اور منت وائز ہمارے پاس جین یہ دیکھیں یہاں پہ مومنٹ ہو رہی ہے فیب مارچ اپریل کنٹرول پریس کر کے آپ ٹو منت پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جین اینڈ فیب مارچ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سلائسر ہے سلائسر کا یہ کام سلائسر کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے جب آپ سلائسر ڈرا کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کے کولم انکریز کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ تو ملٹی کولم ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہائٹ پروز تو یہ ایک ڈیش بورٹ ڈیزائن کرنے کے لیے ہم فیلٹر یوز کرتے ہیں جن کو ہم سلائسر بولتے ہیں تو یہ بھی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ ڈرا کر سکتے ہیں یہ سلائسر کے بارے میں تھوڑا اسپلین کر دیا آپ کو کیونکہ اس ڈیٹا سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس منت آف جین میں الیکٹرونکس کی کتنی سیل تھی کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک راو ڈیٹا ہے تو وہ ہمیں پیورٹ ٹیبل بتائے گا کہ منت آف جین میں ہمارے پاس الیکٹرونکس کی ففٹی تھاؤزن سیل تھی منت آف فیب میں ہمارے پاس ٹونٹی ون تھاؤزن سیل تھی ٹھیک ہے ایسے ہی منت آف مارچ میں ہمارے پاس فور فائف ٹو فور تھی اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل اوورال سمری پروڈکٹ وائز آگئی آپ منت کو چاہے یہاں پہ رکھ لیں منت کو چاہے اس کے سٹارٹ میں لے کے آ جائیں تو جس طرح بھی ہے اس طرح ہم اس کی سمری کر سکتے ہیں پیورٹ ٹیبل کی آچھا کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں لیٹس اے آپ نے پیورٹ ٹیبل کو صرف اتنا ڈیٹا جو ہے اس کو سیلیکٹ کیا ہے انسرٹ پیورٹ ٹیبل اگزیسٹنگ ورشیٹ یہاں پر یہاں پہ ہم منت پروڈکٹ سیل یہاں پر ہم کیا کریں گے ڈیٹا اور ایڈ کرنا چاہیں گے اچھا جب بھی پیورٹ ٹیبل میں آپ ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ریفریش کرنا لازمی ہے ادر ویس وہ ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوگا اب دیکھیں اپریل میں میں نے الیکٹرونکس اور ایڈ کی ہیں کہاں پہ الیکٹرونکس یہاں پہ 42,000 شو کر رہی ہیں میں نے ایک اور رو ایڈ کی ہے اس کو میں جیسی ریفریش کروں گا تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریفریش کر رہا ہے ڈیٹا کو یہاں پر کیونکہ ہم نے پیورٹ ٹیبل یہاں ایڈ کیا ہوا ہے اس لیے ڈیٹا اس طرح شو کر رہا ہے ہم پیورٹ کو کہیں اور پیسٹ کر کے ریفریش کرتے ہیں ڈیٹا کو ریفریش آل ہمارے پاس یہ دیکھیں اپریل میں 85,000 تو آپ کو ریفریش کروانا پڑے گا ہر دفعہ لیکن اگر آپ وہ اس لیے ایڈ کر رہا ہے کیونکہ ہم نے سیلیکشن کمپلیٹ کولمز کی بنائی تھی اور رو کی لیکن اگر آپ کے پاس سیلیکشن صرف اتنی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شو کیا تھا تو اس کو انکریز کرنے کے لیے اس سیلیکشن کو انکریز کرنے کے لیے آپ پیورٹ ٹیبل پر کلک کریں گے انیلائز پر کلک کریں گے اور چینج سورس ڈیٹا پر کلک کریں گے چینج ڈیٹا سورس تو یہاں سے آپ ڈیٹا سورس میں اپنی رینج کو دوبارہ سے ایڈ کر سکتے ہیں اوکی تو یہاں پر ہمارے پاس جب ریفریش کریں گے تو ڈیٹا اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ ایک کنسپٹ تھا آپ کو بتانا تھا کہ اگر آپ پوری سیلیکشن نہیں کی تو اس رینج کو آپ کیسے انکریز کر سکتے ہیں ہوت کیز آف پیورٹ ٹیبل پیورٹ ٹیبل لگاتے ہوئے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی ہیڈنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے کوئی بھی سیل ایمٹی نہیں ہونا چاہیے فر ایکزیمپل یہ سیل ایمٹی ہے اور آپ اس کا اگر پیورٹ ٹیبل بنا رہے ہیں انسرٹ پیورٹ تو پیورٹ ٹیبل کبھی بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں پیورٹ ٹیبل فیلڈ نیم is not valid تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ہیڈنگ ہمیشہ کمپلیٹ ہوں تب ہی پیورٹ ٹیبل آپ لگا سکیں گے پھر سے ایک دفعہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو پیورٹ ٹیبل میں ڈیزائن میں سب ٹوٹل نہیں چاہیے اس کو آپ آف کر سکتے ہیں گرینڈ ٹوٹل نہیں چاہیے آف کر سکتے ہیں ریپورٹ ہمیشہ ٹیبلر فارم میں رکھیں اگر آپ یہاں پر منت روپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آ کے آپ روپیٹ آل آئیٹم یہ دیکھیں جین جین فیب فیب تو ڈیفرنٹ آپشن ہے آپ اس کو فردر ایکسپلور کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس فرمیٹنگ ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بینڈ رو یہ دیکھ رہے ہیں تو ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں جس کو آپ پریکٹس سے اور امپروف کر سکتے ہیں hope you understand the lecture hope you understand pivot table it is very important keep practicing جس سے آپ اور امپروف کریں گے سلائسر کا اچھے سے استعمال کریں different سلائسر آپ یوز کر سکتے ہیں insert insert میں سلائسر سلائسر میں ہم پروڈکٹ کو سلائسر کریں گے اوکے ہمارے پاس یہ پروڈکٹ آجائیں گی پروڈکٹ میں آپ الیکٹرونکس یہ دیکھیں صرف الیکٹرونکس فوڈ گارمنٹس تو یہ ایک ٹائپ کا فیلٹر ہے ٹھیک ہے thank you so much for watching this video